اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست اور لا جواب قسم کی کچن اینڈ ہوم ٹیپ شیئر کی جا رہی ہیں جن سے نہ صرف آپ کا کام آسان ہوگا بلکہ آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی ٹیپ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ ٹیپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا سیرہ نہیں مل رہا ہوتا تو اس کے لیے بہت آسان سی ٹیپ ہے کہ آپ ایک سیفٹی پین لے لیجئے اور اس کو اس طرح سے اس کے سیرے پر رکھ کر ٹیپ کو چپکا دیجئے تو اس طرح آپ کو ایزی لی اس کا سیرہ جو ہے وہ مل جائے گا اب سیکنڈ ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر لوگوں کو کریلے پکانا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ انہیں رگڑ رگڑ کر ان کا پانی نچوڑتے ہیں جس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور پھر بھی ان کے کریلے جو ہیں وہ کڑوے بنتے ہیں لیکن آج جو میں آپ لوگوں کو ٹپ بتانے جا رہی ہوں وہ اتنی زبردست ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی بلکل بھی محنت نہیں لگے گی اور نہ ہی آپ کے کریلے کڑوے بنیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کریلے کاٹنے کے بعد اس میں دو چمچ بھر کر جو ہے وہ حلدی ڈال دینی ہے حلدی ڈالنے سے کریلوں کی ساری کڑوہٹ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے اسکندہ دو چمچ نمک ڈالنا ہے اور یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے کریلوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے آدھے یا پونے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل پانی سین کو رام سے دھو لینا ہے اور فرائی کر کر جیسے سالن بناتے ہیں اس طرح سے بنا لینا ہے یقین مانے آپ لوگ کے کریلے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اب نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر ہم لوگ پیاز ہی کٹھی لے کر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ پیاز جو ہے پڑے پڑے گل بھی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو گلیوی پیاز ہے یہ آپ لوگوں نے فوراں نکال دینی ہے اس کے علاوہ پیاز کے جو چھلکے ہیں وہ بھی آپ نے فوراں نکال دینی ہے کیونکہ اگر یہ گلیوی پیاز پڑی رہے گی یا چھلکے وغیر اس میں پڑے رہیں گے تو اس سے باقی کی پیاز بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ چاہے اس میں جتنی مرضی پیاز جالیں وہ خراب نہیں ہوگی نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں آج کل مٹھوں کا موسم ہے تو مٹھے اگر آپ کھانے سے پہلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے بعد پھر ان کو دھو کر اور فریج میں رکھیں تو آپ کے مٹھے جوہاں بہت جوسی ہوں گے اب نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر ہم لوگ واش پیسن دھو رہے ہوتے تو اس طرح ہاتھوں سے پانی ڈالنا پڑتا ہے اس کے لیے ہم آپ لوگ کو ٹیپ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ انہیں ایک بیلون لے لینا ہے اور اس کے اندر سیفٹی پین کی مدد سے ہم اس طرح سے ہول کر دیں گے اور اس کو ہم نے ٹیپ کے اوپر اس طرح سے چڑھا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ ٹیپ چلائیے اور اس کو جس مرضی ڈائریکشن میں گھوما کر آپ وہ واش پیسن واش کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا کام آسان ہو جائے گا نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر تاوہ دھونے کے بعد جب ہم اس پر روٹی بناتے ہیں تو روٹی ہماری چیپک جاتی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے برش سے ہلکا سا آپ نے اوئل لگا لینا ہے اور اوئل لگانے کے بعد جب آپ لوگ تاوہ پر روٹی بنائیں گے تو آپ کی روٹی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں چپکے گی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ٹیپ پسند آئی ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ